اسلام علیکم ویلی کم باک کی مائی چینل امید ہے آپ سب لوگ خیلقیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور انشاءاللہ بہت خوش بھی ہوں گے آج ہم اپنی بنا رہے ہیں کچن میں سوسی سے چیزی سے کشلی پرائی جو چلے سٹارٹ کر دیں سب سے پہلے ہم نے آلو کو فرنسائی شیر میں کٹ کر لیا کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پتی لے کے اندر ڈپ کر دیا ڈپ کرنے کے بعد ہم نے اس کے لئے نمک کٹ کر لیں گے نمک کٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کا آلو کا جو اپنا پانی ہوتا ہے وہ بھی نکل جائے گا اور اس کو ہم تھوڑا سا بوائل کر لیں گے بوائل بس اتنا کہ ایک اوبال آج ہے ہم اپنے فرنسائی کو زیادہ بوائل نہیں کریں گے تھوڑا سا لمبا ہے لیکن یقین جانئے بہت آپ کے فرنسائی بہت مزید کیا بہت فریسپی بنیں گے انشاءاللہ آپ لوگ اپنی ساری محنت بس ہو جائے گی فرنسائی کو ہم نے ڈرین کر لیا ہے پھر ہم نے ایک صاف کا پہ لیا اس میں ہم نے سارے فرائز کو پھیلا دیئے تاکہ اس کا جو ایسے صرف پانی ہے واتر ہے وہ بھی خوش ہو جائے ہمارے فرائز بلکل ڈرائی ہو جائے اب ڈرائی پوزیشن میں آنے کے بعد یہ دیکھیں فرنسائی کا پانی بلکل خوش ہو چکا ہے خوش کھونے کے بعد ہم اپنی سارے فرائز کو ایک بال کے اندر ٹرانسفر کریں گے ٹرانسفر کرنے کے بعد ہم اس کے اندر دو کیبل سپون کان فلایر آٹ کریں گے ہم نے جتما کان فلایر آٹ کرا ہے اس کی ڈبل اماؤنٹ ہو میدے کی آٹ کریں گے یعنی 4 ٹیبل سپون 4 ٹیبل سپون میدہ آٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے not too much تھوڑا سا کہ ہم کو یہ اس کا اچھی سی کان فلایر کی و میدے کی کوٹنگ بن جائے زیادہ پانی ڈالیں گے تو سارا یہ تیرے جائے گا اور ہمارے فرائز پر یہ کوٹنگ سٹک نہیں ہو پائے گی تو چلی دی ہمارے فرائز کی کوٹنگ تیار ہو گئی ہے پہلے سے میں نے کڑھائی کے اندر آئیر کو ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ بچا کے اس کے اندر ہم اپنے فرین فرائز ڈالیں گے اب فرین فرائز ہم نے ڈال دیئے ہیں یہ وہ چیز ہے فرین فرائز جو دنیا کی ورل فیمس ہے کوئی بھی ریزسٹ نہیں کر پاتا جب فرین فرائز ہمارے فرائز ہو جائیں گے ہاف فرائز ہو جائیں گے اس پوائنٹ میں ہم لوگ اپنے فرائز کو نکال لیں گے نکالنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے فرائز کا جو کوکنگ پروسیس ہے وہ رک جائے گا اور ان کا تیمپرچر تھوڑا کم ہو جائے گا جب ہمارے فرائز کا اس کو ہم تھوڑی دیکھ لیے کول ڈال ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب ہمارے فرائز پوری طرح سے کول ڈال ہو جائیں گے ان کو ہم دوبارہ سے ری فرائے کریں گے گرم تیل کے اندر اس سے ہمارے فرائز مزید بہت کرسپی بنیں گے اور بہت لائٹ ویڈی اب یہ دیکھیں آپ کو یقینا ان کا ٹیکسٹر نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو کلونز اپ سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھنے میں ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کرسپی لگ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کھانے میں بھی بہت مزا آئے گا یہ بہت ہمارے فرائز جی تیار ہو گئے ہیں اب اس کو ہم تھوڑی دیر میں ہلکا سا آف فرائے کر کے اس کو بھی ہم نکال لیں گے یہ جی ہمیں نکال رہی ہوں یہ ہماری فرین پائز نکال گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے کرسپی اور مزے کے فرائز ہمارے تھرائے ہوئے ہیں اب جی اس کے بعد ہمارے آتی ہے مین انگینین یعنی سوچ کی بار اب سوچ تیار کرنے کے لئے ہم نے ایک پین لیا پین کے اندر ہم نے دو سے ٹیبل سپون آئیڈ کو گرم کر لیا تھا اس کے اندر ہم نے اپنی انینز آٹ کرے ہیں انینز کو آپ کوشش کیجئے گا اس سے باری چوپ کر لیں مجھے توڑی موٹی اچھی رکھتی ہے اس لئے میں نے اپنے ٹیسٹ کے ساف سے چوپ کری ہے انین بس میری ایک بلکل سمال سائز کی ہے زیادہ بڑی انین نہیں لیجئے گا انین کو ہم نے لال نہیں کرنا بس ٹرانسولیٹ کرنا ہے ٹرانسولین کرنے کے بعد انین کے اندر ہم ون ٹیبل سپون گارلک آٹ کریں گے گارلک کو آٹ کرنے کے بعد ہم نے انین اور گارلک کو دونوں کو بہت اچھے سے دوبارہ فرائے کرنا ہے یہ انین اور گارلک کو جو فرائے کرنے کے بعد جو فریگرنز آتی ہیں ان دونوں کے ایک ساتھ یقین جانیے بہت مزیدار ہوتی ہے اب ہمارے انینز اور گارلک کو ہم اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب اس ٹیچ کے اندر آن کے ہم اس کے اندر ایک کپ کمیر کیچپ آٹ کریں گے اب یہ آپ پہ پر پیفر ہے آپ کونسی کمپنی کی یوز کر رہے ہیں میں نے اس کے اندر شنگریلا کی یوز کری ہے شنگریلا کی کیچپ پکانے میں تھوڑی بہتر ہوتی ہے جو آبا تو نومل ہی آپ کی لیس کرنی ہے تو کونو اب اس کے اندر ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر 3 ٹی بل سپون سویا سوس 2 ٹی بل سپون چلی سوس 1 ٹی بل سپون کٹی بھی لال مرچ چلی فلیکس 1 ٹی سپون بلیک پیپر کالی مرچ نمک خز بے ضرورت ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون اس کو ہم ڈال کے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد کہ ہم تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے کیونکہ ہم کو اپنی سوس جو ہے بہت ٹک ٹک نہیں چاہیے اس کو تھوڑا سا آم پتلا کر لیں گے اب اس کی کانچسٹی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں نہ زیادہ پتلی ہو نہ بہت گاڑی ہو بس اتنی ہو کہ آرام سے اس کے اندر سوس ڈپ ہو جائیں وائٹ بینگر میں ڈالنا بھول گئی تھی تو ہم میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں بس 1 ٹی بل سپون کی قریب ہم لوگ وائٹ بینگر ایڈ کریں گے آخر میں ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون اورگیانو پاوڈر اور اس کے اندر ہم 1 ٹی بل سپون ڈالیں گے ہنی ہنی ڈالنے سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری ہوت سوس ہی بن جائے گی ہوت سوس ہوت ہنی کے لیے لیکن بہت یمی بنے گی اس ٹیس پر آنکہ ہماری ہوت سوس تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم تھوڑی دن میں اپنے فرائز کے پر ڈالیں گے جی اسیمبلنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ٹی میں ہم نے اپنے کرسپی فرائز کو ڈال لیا ہے ہم نے اپنی ہوت سوس کے اندر چیز کے سلائسز نہیں ڈالے کیونکہ ہمیں چیز اپنی سوس کے اندر چیز کے سلائسز اگر میں یہاں پہ آپ کے پاس اگر سلائسز نہ ہو تو آپ لوگ بلوکس ہو تو ان کو بھی شیٹ کر کے آپ ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ چیز سلائسز یوز کر رہی ہوں یہ جی میری دو چارڈر چیز کے سلائسز میں نے رکھتی ہے اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی گرم گرم اپنی سوس کوچی کیجئے گا اپنی سوس بلکل گرم گرم چیز سلائسز کے پر ڈال لیں تاکہ وہ آپ کے سوسز کے ٹیمپریچر سے ہی اس کے اندر تھوڑی میلٹ ہو جائے سوس کو ہم اپنے فرائیز اور چیز کے پر پورا کور کر لیں گے اتنا کہ ہمارے فرائیز اس میں ڈپ ہو جائے تھوڑا سا سائیڈوں میں رہن دیں گے تاکہ اس کی خوبصورتی بھی برقرار رہے ہم اپنے فرائیز اور چیز کو سوس میں ڈپ کرنے کے بعد اس کے پر ہم تھوڑی بہت اچھی سی گارنیشنگ کریں گے تاکہ یہ اور مزید خوبصورت لگنے لگے اس کے پر ہم ڈالیں گے گرین سپرنگ آنینز آپ دیکھیں ڈالتے ہی کیسے کلر انہینس ہو گیا ہے ریڈ کے ساتھ گرین بہت اچھا لگ رہا ہے ہماری ڈش اور بھی بہت خوبصورت اور ٹیمٹنگ لگ رہی ہے گرین سپرنگ آنینز ڈالنے کے بعد اس کے پر ہم ڈالیں گے سیسیمی سید سفید تل جو کہ کھانے میں بھی اور دیکھنے بھی بہت مزیدار ہے یہ لیجے ہمارے چیزی سوس پرائز تیار ہے پلیز دو ٹرائیٹ اور ریٹ ایٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کھانے میں بھی بہت مزید کے لگیں گے تو چلیں ملتے ہیں اپنی اب نیکس فیڈیو میں انشاءاللہ پلیز ہوفیو سبسکرائیب لائک اور شیئر مائی ویڈیو تھانکیو اللہ حافظ جزاک اللہ